گھر سے نکلتے ہیں اور وہ دن دور نہیں جب کشمیری بھی جشن آزادی بھرپور طریقے سے منا رہے ہوں گے پاکستان سائٹ کشمیر کا ایریا ہے اور انڈیا کا فلیک وہاں پر دکھایا جا رہا ہے اچھا بات نہیں مقبوزہ جمعو کشمیر میں دونوں سابق کٹ پتلی وزرعالہ کو شکست کا سامنا رہا مجھے پورا شک ہے کہ اس میں بھارت کا آتھ ہے پاکستان میں پورا حالہ کبزہ ہمارے اوپر ہے ہم یہاں سے نہیں چھڑا سکتے نون لی گیاں سے مریم نواز سے نہیں ہم چھڑا رہے مریم کو ٹھوکنے کا کوئی انتظام کرو ملاقاتو کشمیر کو جا کے کیسے ہم چھڑائیں کشمیر کو جا کے کیسے ہم چھڑائیں پاکستان میں ہمیشہ اس کا چورن بیچا جاتا ہے کشمیر کے نام کا محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ لوگ سبا کی نشستیں نہیں جیت سکیں میں بار بار کہتا ہوں ان دونوں کو کوئی پسند نہیں کرتا محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ دونوں ہار گئے اور اقدا کا خاصل یہ ہے کہ پاکستان کی ہماری عبان کی لکھے کے ایڈوی پاور بن گئے ہیں اچھا ہی تو آج صرف چند سال پہلے ہی ہمارا پاکستان گیا تھا ہمارے لیڈرز کا یہ ماننا ہے کہ جو پاکستان زندہ بات اور انڈیا مردہ بات کہے گا وہی سچا پاکستانی ہے 101% رائٹ میرے بات حلوہ پکاؤ سچا پاکستانی وہی ہے جو بھارت کو گالیا دے اور سنیں ہندووں کو گالیا دے اور سچا کانگریسی بھی وہی ہے جو سناتن کو گالی دے ایک کانگریسی میں اور ایک پاکستانی میں آپ کو کچھ فرق نظر نہیں آگا دونوں ایک جیسے دیکھتے ہیں اور دونوں کی سوچ بھی ایک جیسے ہی ہے ہمارے جو عوام ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کا حصہ ہیں لیکن پاکستان یہ کہتے ہیں کہ نہیں تم لوگ ہمارا ایسے نہیں ہو تم لوگ کشمیر کیسے ہو آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ تھوڑے دنوں پہلے پاکستان کے ہائی کورٹ کے اندر ایک حلپ نامہ دائر کیا تھا پاکستان کی سرکار میں اس میں پاکستان کی سرکار نے یہ بیان کیا کہ جو پیوک ہے پاکستان اکیپائیڈ کشمیر جن کو پاکستانی آجاد کشمیر کہتے ہیں وہ فورن ٹیریٹری ہے یعنی کہ ویدیشی جمین ہے جو پاکستانی پیدا ہوتے کشمیر کرتا ہے تو جنہ کے جو بھوکھے ننگے پلے ہیں چار پیڑیا گوزر گئے ان کی کشمیر کشمیر کرتے ہوئے وہی پاکستان کی سرکار آج کھیتی ہے پیوک کو وہ فورن ٹیریٹری ہے اب یہ سننے کے بعد تو پاکستانیوں کے پیرے سے جمین کسکنی چاہیی نا تو اسی ٹوپیک پہ پاکستان کی ایک ٹیچر ہے کیا کہتی ہے ہائے اللہ ہائے اللہ آدمے کرنا پہلے انٹروی شروع کرو کشمیر کس کا ہے کشمیر پاکستان کا ہے اور ہم اس کے لئے آخری حد تک لڑیں گے کشمیر ہمارا ہے اور ہم اس کو لے کے رہیں گے آپ تو کیا آپ کے فرشتے بھی نہیں لے پائیں گے آپ کا ہے ہاں جی ہمارا ہے پکی با ہاں جی پاکستان کا ہے ہمارا ہے تو پس یہ پاکستان کے گورنمنٹ نے جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ کہے کشمیر ہمارا نہیں ہے وہ غیر ملکی علاقے ہیں کشمیر ہمارا ہے ایسے کیسے لے سکتے ہیں وہ جان دے دیں گے اس کے لئے پاکستان کہتا ہے کہ کشمیر غیر ملکی علاقہ ہے کشمیر ہمارا ہے کس نے کہا ہے کون ہے وہ ہم مانتے ہی نہیں ہے ہم نے شروع سے پڑھا ہے کشمیر پاکستان کا ہے چوتیا بنایا تم کو بس وہاں کا راجہ تھا وہ دو نمبر تھا اس نے اس کو بیس کتنے شاندار بچار رکھتے ہیں اب ہمارے حکمران کہتے ہیں کشمیر ہمارا نہیں ہے کشمیر تو غیر ملکی علیہ ہے میں کہہ رہی ہمارا کون کہتا ہے مجھے پر سامنے لے کے آئے پاکستان کا بچہ بچہ لڑے گا کشمیر ہمارا ہے اور ہم لے کر رہیں گے اس کے لئے میں ہمارے بچوں کی جان بھی کشمیر کے لئے ہے بی بی تمہاری حالت دیکھ کے تو لگتا نہیں کہ تم کو ٹائم پر روٹیاں بھی مل رہی ہو انڈیا کہتا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے اور رہے گا انشاءاللہ باقی قبضہ کر لیا تو کیا کر سکتے ہیں اچھے انڈیا کے قبضے سے ڈر بھی لگ رہے ہیں ہاں تو پھر کیا کریں وہاں پہ کشمیریوں کے بچاروں کا کچھ نہیں ہو سکتا تو ہم کیا چیز ہے ہم نے خموش ہو جانا ہم نے شروع سے یہی ڈرائیا گیا انڈیا طاقتور ہے کستان میں بھی جو طاقتور ہے اس کے لئے ڈرائیا گیا ہے جو جو طاقتور نہیں ہے ان کو نیچے سے نیچے دبایا گیا ہے اب حکومت نے پہلے ہمیں بتایا کشمیر ہمارے اب ہماری حکومت ہمیں کہہ رہے کشمیر ہمارا نہیں ہے اب ہم ک내 در جائے کشمیر ہمارا ہے اس کے لئے ہماری حکومت بھی ہماری ہے کشمیر کے آگ میں غلط بول رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ کشمیر کے آگ کے لئے پاکستان کی پوری قوم آواز ایک آواز بنائیں اور کشمیر کے لیے ہمارا بچہ بچہ بھی کمیشنی یہ ہوتی اصلی جہادی آنٹیا کشمیر کی کیا مدد کریں نعرے لگا گیا اس کی مدد کر سکتے ہیں سوشل میڈیا بھی ہم اس کا پرپور ساتھ دیتے ہیں اتنے سالوں سے تو نعرے لگایا کیا ملا نعروں سے میرا لڑا نعروں سے اور قبضہ ہو گیا ان پر اور کیا ہونا ہے کمپین ہونا کوئی مضبوط قسم کی اب ایک دے نہیں منایا جاتا کشمیر تے اس سے فائدہ ہو رہا ہے کشمیر کو تو ہماری اور ان کے سٹیٹمنٹ میں اتنا فرق کیوں آ رہا ہے کشمیری عوام نے بھی جو ہے نا اپنا جو کشمیر کا علاقہ ہے بھائر کا اب نقشہ دیکھیں اس پیسے علاقہ رکھا انہوں نے ٹھیک ہے جب وہ ہی نہیں مانتے کہ ہم بھائر کا دلحق کریں گے تو پھر اب یہ بات تو کہنا غلط ہے نا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جائیں گے اگر وہاں ان کو حق ہے خود ارادیت دے تو صاحب ظاہر ہو جائے گا کہ کشمیر کس کا ہے لیکن تو اب قبضہ ہے تو کیا کر سکتے ہیں ادھر ہمارا پاکستان میں برا حال ہے قبضہ ہمارے اوپر ہے ہم یہاں سے نہیں چھڑا سکتے ہیں نون لی گئے سے مریوں نواز سے نہیں ہم چھڑا رہے ملاقہ تو کشمیر کو جا کے کیسے ہم چھڑائیں ہمارے تو اپنے ملک میں برا حال ہے اور ان کا چیئے کشمیر کشمیری ہم سے امید نہ لگائیں ہم کیا کریں ہمارا مران کھا بھی جیل میں کر دیا ان لوگوں نے اب کشمیروں کے بارے ہم کیا لڑے اپنے لیے نہیں لڑ پا رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کی فل سپورٹ کریں گا سوشل میڈیا پہ یہی کرتے رو 75 سال سے یہی کرتے ہو آگے بھی یہ کرو گے تمہاری آنے والی 10 پیڈیا بھی آ جائے گی وہ بھی یہ کرے گی اور جب تک ہم پارک سٹیل اور مین سٹری میڈیا اوپر رہیں گے جب تک ہم تک حقیقت نہیں پہنچائی جائے گی اب آپ دیکھیں 2014 کے اندر انڈیا 10th largest economy تھی اور آج دیکھ لیں کہ وہ 5th largest economy ہے اور وہ 3rd بھی بنے جا رہے ہیں تو اب آپ دیکھیں گے پاکستان کی اس لگے پہ کھڑا ہوا ہے پاکستان کے پاس سرکاری ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں وہ ہم آئی ایم اف سے مانگ کے پیسے دیتی ہیں ہمارے ہاں پیٹرول اور بجلی اور مہنگائی روزانہ بڑھتی جا رہی ہے یہ روزگاری روزانہ بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارے ہاں ایک بھی ایسا پرائی میریسٹر ہے جس نے 5 سال پورے کی ہے اور ادھر ایک پرائی میریسٹر 3rd time اپنی باری کی پوری کر رہے ہیں یہ اس لیے 5 سال پورے نہیں ہوتے کہ آپس میں ان کی لڑائی ہیں اپنی سیٹوں کے کھینچا کچائی ختم ہی نہیں ہوتی تو یہ نیبر کنٹری میں دیکھیں ادھر بھی پولیٹیشن ہے ادھر بھی بڑی بڑی یہ بات دی ہے ادھر کیسے وہ 5 سال پورا انڈیا میں کیسے کر جاتے ہیں وہ اپس میں ایسا ہے کیجادہ نہیں نہیں کرتے ان میں اتفاق ہے ان کی عوام ان کے ساتھ ہے عوام تو ہم بھی ان کے ساتھ ہیں لیکن یہ عوام کے لیے کچھ کرتے نہیں اپنی گپے بڑھتے ہیں اپنا لوٹ مار کرتے ہیں اپنی سیٹیں دیکھتے ہیں 76 سال سے ہمارے نیبر کے ساتھ تلوقات کیوں نہیں بہتر ہو رہے ہیں انڈیا سے کیوں ہم دشمن دشمن کہی جاتے ہیں تلوق نہیں بہتر کرتے لیکن وہ تو مذہبی بات لیاتے ہیں مذہب کو بیچ میں لیاتے ہیں یہ بات ہے مذہب کو بیچ میں کون لاتا ہے یہ انڈیا والے چچا 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 اور اقدار کا فصل یہ ہے کہ پاکستان کی ہماری عوام کی یہ لکھے کے ایڈمی پاور بن گئے ہیں اچھا یہ تو آج سے چند سال پہلے ہی ہمارا پاکستان گیا تھا سمجھ رہے ہو ایڈمی پاور بن گئے اس وجہ سے بچے ہیں بچا ہوا ہے لیکن ایڈمی پاور ہونے کی وجہ سے کیا ملک دو تین فائدے بتائیں کہ بھئی یہ فائدہ ہے کہ یہ فائدہ ہے انڈیا جیسا پاور والا ملک وہ بھی چکتا ہے گوبر فرائے کتما بھیجے میں گوبر بھوسا سب بھرا ہوا ان پاکستانیوں کی دماغ میں ان کے جہن کے اندر کبھی بھی کبھی کوئی اچھی بات آتی نہیں یہ گنتی کے آپ کاؤنٹ کر سکتے ہو انگلیوں پہ پاکستان میں جو جہین لوگ ہیں جو اچھے لوگ ہیں سمجھدہ لوگ ہیں جس کو سننے کے بعد میں آپ بول سکتے ہو کہ نہیں پاکستان کے اندر بھی اچھے لوگ رہتے ہیں سمجھدہ لوگ رہتے ہیں لیکن یہ ہے بھوسے کے ڈیر میں سنوڑنے کے برابر باقی سارے جائلے ہیں اور پورا ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ویڈیو دیکھنے کے بارے میں آپ کے کیا خیال ہے کمنٹ شکشن آپ کا آپ بھی ان پاکستانیوں کو رگڑا لگاتے ہو جائیے جیسے عیدیو والوں نے بی جے پی کو لگا دیا اب بھی عیدیو آسی جب بھی بے وفا تھے آج بھی بے وفا ہے پھر آپ لوگا اپنا خیال رکھیں آپ کے لئے پاکستان سے لیٹیڈ ویڈیو لات رہتا ہے جائے ہند وندے ماترم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام